کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی پھر اس نے کہا کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی یوں جیسے اسے فلو تھا پھر اچانک اس کو خیال آیا گئے وہ یقیناً روتی رہی ہوگی اسی کا اثر تھا تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی بس وہ مجھ سے نکاح کر لے تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے تو پھر تم یہ سب خود اسے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اتمنان سے اسے مشورہ دیا میں کہہ چکی ہوں اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی پھر اس نے انکار کر دیا ہے سالار نے افسوس کا اظہار کیا تو یہ ون سائیڈ لوا فیر تھا اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا نہیں تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا تم یہ جان کر کیا کروگے وہ کچھ چڑھ کر بولی سالار نے ایک اور چپس اپنے موں میں ڈالا میرے وہاں پر جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا وہ فون نہیں اٹھاتا ہسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا وہ جان بوجھ کر کتر آ رہا ہے امامہ نے کہا تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو جانے تو اسے وہ تم سے محبت نہیں کرتا تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے تم صرف میری مدد کرو ایک پار جا کے اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا شاید شاید کوئی صورت نکل آئے میرا مسئلہ حل ہو جائے سالار کے چہرے پر ایک مسکراہت نمودار ہوئی اسے امامہ کے حال پر ہسی آ رہی تھی فون بن کرنے کے بعد جب سکھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالف ہوتا جا رہا تھا یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا پہلے ہوں امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ امامہ کا بوائی فرنٹ اسے چپس کھاتے ہوئے زیرے لب دہرائیا امامہ نے اس سے اس کے ہاسپٹل اور اس کے گھر کے تمام قوائف سے آگاہ کر دیا تھا اب وہ سوچ رہا تھا اسے جلال انسر سے مل کر کیا کہنا ہے سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ خاصا مایوس ہوا سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا سالار کے لمبے قدر خوبصورت جسم نے اسے سنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا وہ نارمل قدو کامت کا مالک تھا اس کے چہرے پر داڑی نہ ہوتی تو پھر بھی وہ قدر بہتر نظر آتا سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی میں جلال انصر ہوں آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے میرا نام سالار سکندر ہے سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں سالار اس وقت جلال کے ہسپٹل میں اسے دھونٹے ہوئے آیا چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا اس وقت وہ ڈیوٹی روم سے باہر کھڑے تھے کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں جلال اب کچھ حیران نظر آیا بیٹھ کر بات مگر کس سلسلے میں امامہ کے سلسلے میں جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کون ہیں میں اس کا دوست ہوں جلال کے چہرے کا رنگ ایک پر پھر بدل گیا وہ چپ چپ ایک طرف چلنے لگا سالار اس کے ساتھ تھا پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے وہاں چلتے ہیں سالار نے کہا گاڑی تک پہنچنے اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی میں اسلام آباد سے آیا ہوں سالار نے کہنا شروع کیا امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا جلال نے کچھ عجیب انداز میں کہا آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں تقریباً بچپن سے ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں بڑی گہری دوستی ہے ہماری سالار نہیں جانتا اس نے آخری جملہ کیوں کہا شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محضوظ ہونا چاہتا تھا جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی وہ دیکھ چکا تھا امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے جلال نے سپارٹ لہجے میں کہا امامہ چاہتی ہے آپ اس سے شادی کر لیں سالار نے جیسے نیوز بولیٹن پڑھتے ہوئے کہا میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں یہ ممکن نہیں وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے وہ چاہتی ہے آپ اگر اسے ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اسے نکاح کریں اور پھر بیرس کی مدد سے اسے چھڑا لیں یہ ممکن ہی نہیں وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے فون پر نہیں میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا یہ ایسے معاملات میں انوالف ہونا ہی نہیں چاہتا جلال نے کہا میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہے جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمع ہوئی تھی یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا اس نے کہا آپ وقتی طور پر صرف اس سے نکاح کرنے تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں میں نے کہا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا اور پھر اس طرح کے معاملات میں آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں آخر آپ اس کے دوست ہیں جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں اسے مجھ سے شادی کا نہیں کہا اس لئے میں نے اس بارے میں سوچا نہیں سالار نے کندے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے مجھ سے نہیں مگر عارضی شادیاں یا نگاہ میں محبت کا ہونا تو ضروری نہیں بعد میں بھی آپ اسے طلاق دے دیں جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا سالار نے سنجیدگی سے کہا اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر امامہ سے کہے کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنا ہے بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں اور کس طرح اس کے خاندان میں اسے زبردستی قید رکھا ہے جب میڈیا اس معاملے کو ہائلائٹ کرے گا تو وہ خود ہی امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے یا پھر پولیس اس معاملے کو دیکھ لے گی سالار کو حیرانی ہوئی جلال کی تجویز بوری نہیں تھی واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی یہ راستہ زیادہ محفوظ سا میں آپ کو یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں بلکہ امامہ سے بھی کہتے ہیں وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں جلال نے جیسے انکشاف کیا ٹھیک ہے میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا سالار نے لاپروہی سے کہا جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس شادی کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی وہ امامہ سے کوئی ہمدرجی رکھتا تھا اور نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا اور ایڈونچر میں وہ یقینا جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے پڑتے بھی تو وہ کیا دیتا اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابل تھا مذہب اور اخلاقیات کا اس سے دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں وہ بھی ایک ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا ردعمل کیا رہتا تھا اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محضوظ نظر آتا تھا آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی کہے گی اسد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں گھر سے وہ نکل نہیں سکتی کوئی اور ایسا آدمی ہے نہیں جو اس کی مدد کے لیے آسکے پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں اوہ یس وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریولور پہنچانے کی خواہش کرے گی سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا خودکشی آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی تم مجھ سے شادی کرو گے سالار کو جیسے شاک لگا فون پر نکاح وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا تھا لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بلکل اسی طرح پہنچا دیا تھا اس کا اندازہ تھا کہ اب وہ رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اسے چند سانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیئے تھے مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکلوا لوں اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی وہ اب کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے اور اس میں بہت سے لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں وکیل کو ہائر کرنا اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کار دی تم اپنے فرنڈ سے سلسلے میں مدد لے سکتے ہو تمہارے فرنڈ سے اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے سالار کے ماتے پر کچھ بل نمودار ہوئے کس طرح کی کاموں میں اسی طرح کے کاموں میں تم کیسے جانتی ہو وسیب نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں امامہ کے موہ سے بے اختیار نکلا پھر وہ خاموش ہو گئی یہ جملہ مناسب نہیں تھا میری کمپنی بہت اچھی ہے کم از کم جلال انسر کی کمپنی سے بہتر ہے سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا وہ اس بار بھی خاموش رہی بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے میں جانتی ہوں مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد نہ لینی پڑے یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر لوں سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا اسے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں حسن نے سالار کے چہرے کو گوھر سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہسا یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر آخری ایڈونچر سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ دبصرہ کیا یعنی تم شادی کر رہے ہو حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا شادی کا کون کہہ رہا ہے سالار نے اسے دیکھا تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کو مدد کی ضرورت ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا آج تو مزاق کے موڈ میں ہو نہیں بلکل بھی نہیں میں نے تمہیں یہاں مزاق کرنے کے لیے نہیں بلایا پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو نکاح لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ اس پر حسن نے قدر ناغواری سے کہا محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے میرا دماغ خراب ہے میں کسی سے محبت کروں گا اور وہ بھی اس عمر میں سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو سالار نے اس پال اسے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا اسے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا وہ لڑکی کون ہے سالار نے بیکتیار ایک گہرا سانس لیا وسیم کی بہن وات؟ حسن بیکتیار اچھلا وسیم کی بہن وہ جو میڈیکل کالیج میں پڑتی ہے ہاں تمہارا دماغ خراب ہو گئے تم کیوں خامخہ اس طرح کی ہماکت کر رہے ہو وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں مشورہ نہیں سالار نے ناغواری سے کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں حسن نے کچھ الجے ہوئے انداز میں کہا تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں سالار نے فوراں ہی کام کی بات کی مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی گب رہا ہوں دفعہ کرو سالار اس سب کو تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں بہتر سالار نے اس پر درشتی سے اس کی بات کارٹی تم صرف مجھے یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا میں سوچ سکا ہوں تم مجھے تفصیلات بتاؤ سالار نے اس پر فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا بس ایک بات اگر انکل اور آنٹی کو پتا چل گیا تو انہیں پتا نہیں چلے گا وہ یہاں نہیں ہیں کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکھیں گے اور وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ اپنا برگر تقریبا ختم کر چکا تھا حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائے ہائے عمل تیہ کرنے میں مصروف ہے اسے حسن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا وہ اس کا بہترین دوست تھا حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لئے تھے سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے تین گواہوں کا انتظام کر لیا تھا چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور تینوں گواہوں کو لے آیا تھا وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپر بھیجوا دیئے تھے امامہ نے پیپرز لیتے ہی برکرفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیئے تھے ملازمہ ان پیپر کو واپس کر سالار کے پاس لے آئی تھی مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی آخر وہ کون لوگ تھے جو سالار کے کمرے میں تھے اور یہ پیپر کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا اس کا ماں تھا تھٹک رہا تھا اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا تمہیں اس سے کیا جیسے بھی پیپرز ہوں تم اپنے کام سے کام رکھو سالار نے درشتی سے اسے جھڑک دیا اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا مو بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بلکہ بہتر ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا آپ اتمنان رکھیں صاحب جی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی ملازمہ فوراں گھبرا گئی تھی سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے اسے خوف آیا کرتا تھا سالار نے کچھ نخفت بھرے انداز میں سر کو جھڑکا اسے اس بات سے کوئی خوف نہیں تھا کہ یہ ملازمہ سب کچھ کسی کو بتا سکتی تھی اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا تم ایک بار پھر جلال سے ملو ایک بار پھر پلیز وہ اس دنے سے فان پر کہہ رہی تھی سالار اس بات پر چڑ گیا وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ وہ کتنی بار کہہ چکا ہے آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ وہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اسے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے امامہ نے بیکتیار اس کی بات کر دی صرف اس لیے کہ میں دوبارہ اس سے کانٹیکٹ نہ کروں ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اس کا کیا مطلب ہوا وہ الچا کوئی مطلب نہیں نہ تم سمجھ سکتے ہو تم بس اسے جا کر کہو میری مدد کرے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کے آنسوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا امامہ نے جواب نہیں دیا وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی وہ بیزار ہو گیا تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو دوسری طرف سے فان بند کر دیا گیا سالار نے فوراں کال کی کال ریسیو نہیں کی گئی پندرہ بیس منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تو مجھ سے بات کرو ورنہ فان بند کر دو سالار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا پھر تم لاہور جا رہے تھو اس کی سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا سالار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی وہ واقعی ڈھیر تھی وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی اچھا میں چلا جاؤں گا تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے سالار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا نہیں ابھی نہیں بتایا وہ اب خود پر کابو پا چکی تھی کب بتاؤگی سالار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا پتہ نہیں وہ کچھ الجی تم کب لاہور جاؤگے بس جلد ہی چلا جاؤں گا ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے ورنہ فوراں ہی چلا جاتا اس پر سالار نے جھوٹ بولا نہ تو اسے کوئی کام تھا نہ ہی اس پر لاہور جانے کا کوئی ارادہ تھا جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤگی تو اس کے بعد تم کیا کروگی آئی مین کہاں جاؤگی سالار نے اسے ایک پر پھر موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا اس صورت میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ایسا کچھ بھی فرض کر نہیں رہی وہ ضرور میری مدد کرے گا امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا سالار نے کندے اچھکائے تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہو ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو پھر تم کیا کروگی تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے جانے کا نہ سوچو نہ ہی بیل فر کورٹ کی مدد لو بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی کسی صورت میں نہیں یہ جذباتیت ہے سالار نے تبصرہ کیا تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مقصود جملہ دہرائیا سالار کچھ جذبز ہوا اوکے جو کرنا چاہتی ہو کرو اسے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہچے میں کہا بابا میں انکار کر دوں گی آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح زبردستی میری شادی نہ کریں تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا یہ بات تم یاد رکھنا وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی بابا میں شادی کر چکی ہوں ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی تھی تم جھوٹ بول رہی ہو نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی میں چھ ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں کس کے ساتھ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ آلاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے آگ بگولہ ہو کر وہ امامہ پر لپکے انہوں نے یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس میں بری طرح ناکام رہی کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اسی نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا وہ دیوار کے ساتھ پشٹکائے روتی رہی بابا آپ کیا کر رہے ہیں سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے تھے اس نے شادی کر لی ہے کسی سے ہاشم مبین نے غم و عصے کے عالم میں کہا بابا جھوٹ بول رہی ہے شادی کیسے کر سکتی ہے ایک بار بھی نہیں نکلی گھر سے یہ یہ وسیم تھا چھے ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے امامہ نے سر نہیں اٹھایا نہیں میں نہیں مانتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا ایسا ہو چکا ہے کیا ثبوت ہے نکان آمہ ہے تمہارے پاس وسیم نے اکھر لہجے میں کہا یہاں نہیں ہے لاہور میں ہے میرے سامان میں بابا میں کہا لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں دیکھ لیتے ہیں وسیم نے حاشم مبین سے کہا امامہ بے اختیار پچھتائی سامان سے کیا مل سکتا تھا طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کرا دوں گا حاشم مبین نے سرک چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا کمرہ آہیسہ آہیسہ خالی ہو گیا وہ اپنے بیٹ پر بیٹ گئی اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد احساسات کیا ہوتے ہیں یہ ایک اتفاق تھا کہ اس نے نکان آمے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بجوائی تھی اگر اس کے پاس ہوتی تو تب بھی وہ اسے حاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی ورنہ سالار سکندر کا نام نکان آمے پر دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس تک پہنچنا اور اسے چھٹکارہ حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا اور اس کے سامان سے نکان آمہ نہیں ملے گا تو اس کے بیان پر کسی کو یقین نہ آ سکتا کہ وہ نکاح کر چکی تھی اسے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی اسے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا بھی کوئی فرضی نام دے سکتے ہو تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتا چلے گا تو وہ تم تک بھی پہنچائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا خدشہ ہے اور نہ ہی سالار نے اسے اندازہ لگانے کی کوشش کی اسے بات کرنے کے بعد امامہ نے فان بند کر دیا اگلے روز دس گیارہ بجے کے قریب کسی وکیل نے فان کر کے حاشم مبین سے امامہ کے سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے بارے میں اس کی شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا حاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ غصے میں پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مارا تم دیکھنا امامہ تم کس طرح برباد ہوگی ایک ایک شے کے لیے ترسو گی تم جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نعلام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے تم ہمیں کوٹ تک لے گئی ہو تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے جو ہم نے تم پر کیے تمہارے جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی تم نے ہمیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کسی کو نہیں ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے تم نے سلمہ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر انہیں حاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھی وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا خاص طور پر ان کے شوہر کو تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے کاش تم میری اولاد نہ ہوتی کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوئی ہوتی پیدا ہو ہی گئی تھی تو تب ہی مر جاتی یا میں ہی تمہیں مار دیتا امامہ آج ان کی باتوں پر اور پٹائی پر نہیں روئی تھی اس نے مدافعت کی کوشش نہیں کی تھی وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی پھر حاشم و بین احمد جیسے تھک گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے ان کا سانس پھول گیا وہ بلکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار سے لگی کھڑی تھی تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے سب کو چھوڑ دو اس لڑکے سے طلاق لے لو اور اسید سے شادی کر لو ہم اس سب کو ماف کر دیں گے بھولا دیں گے اس پر سلمہ نے تیز لہجے میں اس سے کہا نہیں واپس آنے کے لئے اسلام قبول نہیں کیا مجھے واپس نہیں آنا امامہ نے مدھم مگر مستحی کم آواز میں اسے کہا آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں مجھے آزاد کر دیں اس گھر سے نکل جاؤ گی تو تمہیں دنیا بہت ٹھوکرے مارے گی تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں مگر مجھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ظلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا ہماری خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے تم پائی پائی کی محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی ابھی بھی وقت ہے امامہ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے نہیں امی میرے پاس کوئی وقت نہیں میں سب کچھ تیہ کر چکی ہوں میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں مجھے یہ سب قبول نہیں آپ مجھے جانے دیں اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں جائے داد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں میں کوئی اتراز نہیں کروں گی مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنی زندگی کے راستے کا انتخاب کر چکی ہوں آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا ایسی بات ہے تو تمہیں اس گھر سے نکل کر دکھاؤ میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا اس وقیل کو تو میں اچھی طرح دیکھ دوں گا تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کوٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے میں تمہیں کبھی بھی کہیں نہیں جانے دوں گا میں بیل فانے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کروں گا اور پھر دیکھوں گا تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اصل سے تمہاری شادی کر دوں گا میں اس شادی کو سیرے سے ماننے سے ہی انکار کرتا ہوں تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی اس کے علاوہ نہیں وہ مشتہل انداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوف زدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا حاشم بن اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے